مرموش کر دوستوں ویلکم ٹو سمباؤ دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ سولپ کریں گے اس میں سبھی ٹاپ پر کسشن ہوں گے امپورٹن کسشن ہوں گے کچھ ایسے کسشن ہیں جو تا پر دیس پولیس کونسٹیبل ایک جام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ لوگ دیان سے دیکھئے گا انٹ کلاس کے انت میں اپنا اس کو اور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کسشن رائیڈ نکلے چلی ایسے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کششن ہوں گے پریکٹس کے لئے آنسے کریے گا بتائیے اس کا رائیڈ آنسر کیا ہوگا بتائیے ان میں سے کس راج کی جو سیما ہے یہ راجستان سے نہیں ملتی ہے بتائیے کس راج کا پورڈر راجستان سے نہیں ملتا ہے مہاراش کجرات اتا فردیس خریانہ یہ آپسنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائیڈ آنسر کیا ہوگا سبھی کو گوڑ مارننگ بتائیے اس کا رائیڈ آنسر کیا ہوگا ابھی اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نم نم ایسے کس راج کی سیما راجستان سے نہیں ملتی ہے آپسنس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بیری گوڈ دوستو بتائیے اس کا رائیڈ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائیڈ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہاراش اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسن نمبر اے آپ کا رائیڈ آنسر ہوگا مہراجز کا جو بورڈر ہے یہ راجستان سے نہیں ملتا ہے آپسین نمبر ایک آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر پشت کا آپسین نمبر اے دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے آپسین نمبر ایک آپ کا رائٹ آنسر ہوگا باقی آپ لوگ یاد رکھے گا گجرات اتر پردیس بھریانا ان تینوں راجزوں کا بورڈر راجستان سے ملتا ہے تو کوشن نمبر پشت کا ایفرم اے کریکٹ آنسر ہوگا بیری کٹ دوستہ ایک اریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چھت پلکی درشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راج راجستان ہے راجستان کی راج دھانی جائپور ہے جائپور کو بھارت میں پنک سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ لوگ یاد رکھئے گا کالویلیا گھومر پنیاری یہ سبھی راجستان کے فوکڈ آنس ہیں اور راجستان کا جو بورڈر ہے یہ پاکستان دیز سے ملتا ہے سبھی لوگ یہ اس کا آنسر یاد رکھئے گا اس پرکار سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے کی جو راجستان ہے اس کا بورڈر کس دیز کے ساتھ ملتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا پاکستان دیز کے ساتھ ملتا ہے پرتمان میں راجستان کے اگر آپ سے پوچھا جائے مکھ منتری کون ہیں تو آپ لوگ یاد رکھئے گا بھجن لال سرما پرتمان میں راجستان کے مکھ منتری ہیں یہ کرینٹ کا کوشن ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں جوڑ ماننگ سبھی کو چلیے کوشن نمبر پھرش کا آپ سے نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا مہاراش کریکٹ آنسر ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر دو کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے سری لنکا بھارت کے دچڑ میں استعد ہے سری لنکا کا پرانا نام ہے سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے بھارت اور جو سری لنکا ہے اس کا بھی جلزندی ہے بسے پاک اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا بہت اچھی بہرگو دوستہ Associate Director بتائیے سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے اس کا رہیٹ انسر آفٹا نمبر اے ہوگا بولی بول یا اس آفٹا نمبر اے آپ کا رہیٹ انسر آپ لوگ یاد رکھے گا سری لنکا کا نیشنیل سپورٹ بولی بول ہے آفٹا نمبر اے آپ کا رہیٹ انسر ہوگا جس میں بھی کوشن نمبر دو کا آفٹا نمبر اے hoodie آئے ان کا سہی اتہ رہی آفٹا نمبر اے آپ کا رہیٹ انسر ہوگا اے آپ لوگ یاد رکھیے گا سبھی کو گوڈ ماننگ اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا جس نے ابھی لائک سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ صرف ہی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں دیلی صبح آٹھ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے تو دیلی سبھی لوگ لائک سیسن کو جوائن کیجئے سبھی کو گوڈ ماننگ چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوشن نمبر تین کا کریکٹر آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے کیرل کی ناو دوڑ کس تیوار کی بھی سیستہ ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا جو کیرل کی ناو دوڑ ہے یہ کس تیوار کی بھی سیستہ ہے اپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریئے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گود دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اوڈم کیا اوڈم آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ تو یاد رکھئے گا کیرل کی ناؤڈ آرم تیوار کی بھی سیستہ ہے اوڈم کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہے اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا پریچہ میں اس پرکار سے کوششن پوچھا جاتا ہے اوڈم مکھتا کس رات سے سمبن دیتا ہے یہ پوچھا ہوا کوششن ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا کیرل سے سمبن دیتا ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی رہی ہے ان کا سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بود ماننگ اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فور کے لیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گوششن نمبر فور کے لیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گوششن نمبر فور کے لیے بیری گوڈ دوستوں گوڈ اس کا رائیٹ آنسر آفزن نمبر سی ہوگا ہائیڈوژن آپ لوگ یہاں دیکھئے گا ونس پتی کھی نرمان میں ہائیڈوژن گیس پریوکت ہوتی اسی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس نے بھی کشن نمبر 4 کا آفزن نمبر سی دیا ہے ان کا سیوتر ہے آفزن نمبر سی آپ کا رائیٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ سی کرریکٹ آنسر ہے آپ کا بہت اچھے گوڈ اس بار آپ سبھی نہ کریکٹ آنسر دیا ہے بیروی کر دوستوں اس کا آنسر کریے گا کششن نمبر 5 کے لئے آنسر کریے بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتاہیے اس میں سے کون صحیح سحیہ ہے آپ کو صحیح یقم کا چنہ ہے بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جنبل نرمدہ ایک طرح آپ کو سائق ندی دی گئی ہیں اور دوسری طرح مخ ندی دی گئی ہے بتاہیے اس میں سے کون صحیح یقم صحیح ہے چمبل نرمیدہ سون یمنا مانس برمپت بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی اس آنسر کریے گا بتائیے اس میں سے کون سا یوگ میں صحیح ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت کچھ دوستوں دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیبل تین یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کیبل تین صحیح کیونکہ دوست ہم جو مانس ہے یہ برمپت کی سائق ندی ہے تو ایک اریکٹ آنسر ہوگا کیبل تین صحیح ہے پاکی دیکھئے گا چمبل کس کی سائق ندی ہے یمنا کی سائق ندی چمبل ہے آپ لوگ یاد رکھے گا سون یہ کس کی سائق ندی ہے گنگا کی سائق ندی سون ہے ان کے بارے میں بھی آپ لوگ یاد رکھے گا امپورٹنٹ ہے پریچھا کے لیے جس نے بھی کوششن نمبر 5 کا آفزن نمبر اے دیا ان کا سہی اتھا رہے ہیں تو اب آپ لوگ یاد رکھے گا چمبل یمنا کی سائق ندی ہے سون گنگا کی سائق ندی ہے مانس برمپت کی سائق ندی ہے بہر اکر دوستان اسی فرقات سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارتی پسو چکتصہ بکیان انساندان سنسان کہاں اس دیتا ہے صفی لوگ جلدی سے اس کا آنسر کریے گا بتائیے بھارتی پسو چکتصہ Virtual وکیان انساندان سنسان کہاں اس دیتا ہے بریلی مثرا کرنال پٹنا یہ آنسر ہے آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسر نمبر یہ ہوگا بریلی آپسرائی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا اتا پر دیس کے بریلی میں سبھی لوگ یاد رکھے اتا پر دیس کے بریلی میں بھارتی پسوچی قصہ بگیان انسانان استدھے کیسا آپ سے نمبر ریاب کرائیٹ آنسر ہوگا اور سبھی نے اس پر کریکٹ آنسر دیا ہے بیری گوڈ اس پر آپ سبھی کرائیٹ آنسر ہیں بہت اچھے دوستہ آپ سے نمبر ریاب کرائیٹ آنسر ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر سیبن کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارتی سمنان میں دھار میں ستنتہ کے اتکار کا عدیس کیا ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوشن نمبر سیبن کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بھارتی سمنان میں دھار میں ستنتہ کے اتکار کا عدیس کیا ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستہ گوڈ سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوشن نمبر سیبن کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آفصر نمبر بھی ہوگا دھرمین نرپیک چھتا کے سدھانت کو بنائے رکھنا یا تو آفصر نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بھارتی سمدان میں دھرمین ستنتا کے اتکار کا عدیس ہے دھرمین نرپیک چھتا کے سدھانت کو بنائے رکھنا بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا تو آفصر نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر سیون کا آفصر نمبر بی دی آئے ان کا صحیح طرف بھی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر کیا ہوگا پتائے پچاس روپے کی نوٹ پر کس کے ہستاکچر ہوتے ہیں سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتائے پچاس روپے کی نوٹ پر سوری ہستاکچر ہوتے ہیں پتائے اس کا آنسر کیا ہوگا آر وی آئی کپرنر ٹرائم مینشٹر راشپتی برت مندری پتائے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ جلدیس آنسر کریے گا پتائے اس کا آنسر کیا ہوگا جو پچاس روپے کا نوٹ ہوتا ہے اس پر کس کے ہستاکچر ہوتے ہیں اس کا آنسر 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 ہی ہوگا آر وی آئی گورنر آنسر 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 ہے ہم سے لوگ یاد رکھئے گا جو ریجر بینک بھارتی ریجر بینک کے گورنر ہوتے ہیں ان کے آنسر آنسر ہوتے ہیں پچاس روپے کے نوٹ پر آفشن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا برطمان میں آر بی آئی گورنر کون ہیں سکتی کانداز ہیں آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوشن نمبر آٹھ کا آفشن نمبر ایڈیا ان کا سہی اتتا رہے سب ہی نئے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر ای ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کریے کوشن نمبر نائن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ان میں سے کون سی ندیر اتتا پر دیس میں بہتی ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ابھی لوگ اس کا رائٹ آنسر کریے گا بتائیے ان میں سے کون سی ندیر اتتا پر دیس میں بہتی ہے گاغرہ تاپتی مانڈوی رابی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ بتائیے گا سبھی لوگ اس کا آنسر کریئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستہ گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپ کو یاد رکھئے گا جو گھاگرہ ندی ہے آپ کو یاد رکھئے گا آپ کو یاد رکھئے گا کوششن نمبر نائن کا جس نے بھی آپ کو یاد رکھئے گا ایک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا مانڈ بھی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا جو مانڈ بھی ندی ہے اس کے کنارے آپ لوگ یاد رکھئے گا گوہا کی راد دھانی پڑ جی بسی ہے سبھی لوگ یاد رکھئے گا اس لیے آپ کو نمبر ریاب کر آنسر ہوگا ایک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا گھاگرہ ندی اتاق دیس میں بیٹھی ہے جس نے بھی کوششن نمبر نائن کا آپ کو نمبر اہدیا ان کا سیوتر ہے آپ سے نمبر ہے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بہر گوڑ دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہے امپورٹین کوششن ہے اسی فکار کے کوششن یوپی پولیس کی پریچھا ہم پوچھے جائیں گے جی کے کے سبھی لوگ دھیان سے دیکھئے گا کلاس اس پیسل آپ کی پریچھا کے لیے کلاس ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں آ tenían کا کون سا آرٹال غل رول اور بلوکہ ٹلیک کرتا ہے بات آئیہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ پالٹی سمندید کوشن ہے سبھی لوگ جلدی اس کا انسر کریے کوشن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وbersیت سمنان کا کونسا آٹکل رول آف لاو کا بیسترے کو لے کرتا ہے بہر گوڑ دوستہ بہت اچھے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا آٹکل پورٹین جب اس آف سے نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بھارتی سمدان میں جو آٹ کل پورٹین ہے یہ رول آف لاؤ کا وشترک علیق کرتا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس میں بھی کوشن نمبر ٹین کا آفشن نمبر بی دی آئے ان کا صحیح اتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بی کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ ایک کریکٹ آنسر اس کا نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر بھی ہوگا انوچھت پورٹین صحیح اتر ہے بیری گوڈ دوستو چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر کیا رکھ لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ دی بس سے سمبندیت کوشن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بس سے دور سنچار دی بس کا منائے جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے بس سے دور سنچار دی بس کا منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیس اپریل سترہ مائی 29 ستمبر یا پھر 9 دسمبر سبھی لوگ اس کا آنسہ کریے گا بتائیے جس سے دور سنچار دبست کا منائے جاتا ہے یہ بھی important question ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا آپ ہوگا very good دوستہ good اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر بھی ہوگا 17 مہی کو آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا 17 مہی کو پرتی برس جس سے دور سنچار دبست منایا جاتا ہے بھی correct آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی question number 11 کا آفتن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے بھی correct آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا important question ہے دبست سے سماندھت question پر اچھا میں پوچھ لیے جاتے ہیں تو 17 مہی کو پرتی برس بس سے دور سنچار دبست منایا جاتا ہے آنگے بڑھتے ہیں daily's کے لئے آپ practice کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر بھی ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا question number 12 لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو گراوپی سماندھت question ہے اچھا question ہے بتائیے نمن میں سے کس ندھی کا ادھگم بھارت سے باہر ہوتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس میں سے کون سے ندھی کا ادھگم بھارت سے باہر ہوتا ہے پرمپت گنگا یمنا نرمیدہ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چلیے سب ہی لوگ آنسر کریے کوشن نمبر بھارک لیے پتہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گوڈ دوستوں گوڈ ماننگ اس کا آنسر کریے گا پتہیے کوشن نمبر بھارک کریکٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں گوڈ ماننگ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو یاد رکھے گا بھارک لیے پتہیے اور پانگلہ دیس میں براہم پتھ ندی کو جمنا کے نام سے جانا جاتا ہے پورٹین کوششن ہے ان کو بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر بارہ کا آفتہ نمبر ایریا ان کا سہی اتتا رہا ہے آفتہ نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا باقی آپ لوگ یاد رکھئے گا گنگا یمنا نرمیدہ ان سبھی کا ادگم بھارت میں ہوتا ہے کوششن نمبر بارہ کا آفتہ نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا سبھی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا ہے بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں ایک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوستہ چلیئے آنگے بڑھتے ہیں گود ماننگ ابھی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بارہ تیرین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے راج سبا کا صدس بننے کے لیے کسی بھی بیکتی کی نیونتم آئیو کتنی ہونی چاہیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بارہ تیرین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راج سبا کا صدس بننے کے لیے کسی بھی بیکتی کی نیونتم آئیو کتنی ہونی چاہیے یہ امپورٹنٹ کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تیس پرس پیہتیس پرس پچیس پرس یا پھر ایکیس پرس بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ریکھیں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا تیس برس اے کرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ایسا اپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا راج سبا کا سدس بننے کے لیے کسی بھی بیکتی کی نیونتم آیو تیس برس ہونی چاہیے اپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اب کوششن آپ سے ایک اور پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لوگ سبا کا سدس بننے کے لیے کسی بھی بیکتی کی نیونتم آیو کتنی ہونی چاہیے تو آپ لوگ یاد رکھے گا لوگ سبا کا سدس بننے کے لیے نیونتم آیو ہونی چاہیے 25 برس 25 برس جوڈ ماننگ یہ سب ہی امپورٹین کوششن ہیں دونوں امپورٹین کوششن ہیں اور دونوں پریقشیں ہم پوچھے جاتے ہیں راج سبا کا سدس بننے کے لیے نیونتم آیو 30 برس ہونی چاہیے لوگ سبا کا سدس بننے کے لیے نیونتہ مایو پچیس پر سونی چاہیے تو ان کو آپ لوگ یاد رکھئے گا اس کانسر کریے گا پوٹین کے لیے سب ہی لوگ اس کانسر کریے گا بتائیے تیرہ فروری کو بھارت میں راشتی محلہ دبس منایا جاتا ہے کس کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں راشتی محلہ دبس کا منایا جاتا ہے امپورٹینٹ کوششن ہے تیرہ فروری کو تیرہ فروری کو بھارت میں راشتی محلہ دبس منایا جاتا ہے سبی لوگ اسے یاد رکھئے گا امپورٹینٹ کوششن ہے اور اگر آپ سب پوچھا جائے انتہ راشتی محلہ دبس کا منایا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا آٹھ مارچ کو انتہ راشتی محلہ دبس منایا جاتا ہے یہ دونوں الگ الگ کوششن ہیں دونوں کے بارے ہم سبھی لوگ یاد رکھئے گا ابھی آپ کو بتانا ہے جو راشتی میلہ دیبس ہے تیرہ فروری کو کس کی یاد میں منایا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستہ گوڈ سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایم برسی ہوگا سرو نین آڈو جس آپسن ایم برسی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا سرو نین آڈو کی جہنتی پر تیرہ فروری کو بھارت میں راشتی میلہ دیبس منایا جاتا ہے اسی کرنے ایم برسی ہوگا آپ کا اب سبھی لوگ دیان سے سنیے گا ستیون نین آڈو یہ بھارتی راشتی کانگریز کی پہلی بھارتی میلہ عدیقش تھی انہوں نے 1925 میں 1925 میں بھارتی راشتی کانگریز کا کانپر میں ادویسن ہوا تھا اس کی عدیقشتہ کی تھی آپ لوگ یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ تھی یہ آپ لوگ یاد رکھئے گا کس راج کی بنی تھی یہ امپورٹنٹ کوششن ہے پریچہ میں جرور پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھئے گا جیسے بھی کوششن نمبر پوٹین کا آپسن نمبر سی ریان کا سی اتر ہے اسی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ لوگ یاد رکھئے چلیے ابیس کا آنسر کریے گا پتین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے تانسین سموان کس راج کی سرکار دوارہ دیا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے تانسین سموان ہے ایک ایس راج کی سرکار دوارہ دیا جاتا ہے کوششن نمبر سیٹین کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ آپسن ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گود دوست اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا مدد پردیش یا سوپسن نمبر بھی آپ کا رائے ٹانسر آپ تو گیاد رکھے گا مدد پردیش کی سرکار دوارہ دیا جاتا ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا سوپسن نمبر بھی آپ کا رائے ٹانسر ہے بیری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ دوستہ گوڈ سفینہ کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر سولہ گلئے بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا اتحاس سے سمندت کوشن ہے بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا اچھا کوشن ہے بتائیے دوستہ جس کے دربار میں سجدہ اور پیابوس کی پرتھاس روم ہوئی تھی بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا آپ لوگ اسٹڈی پر فوکس کیجئے بتائیے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا چلیئے اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر سولہ کریکٹ آنسر کیا ہوگا اچھا کوششن اتیاز سے سمجھ لیتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گود دوستہ دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسنمبر دی ہوگا قیاسودین بلون دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسنمبر دی آپ کا رائٹ آنسر آپ جو گیاد رکھئے گا قیاسودین بلون کے دربار میں سجدہ اور پوپوس کی پھر تھا سرو ہی تھی بہت اچھے اس پر آپ سبھی رائٹ آنسر دیئے ہیں ٹی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب دیکھئے گا پریچھا میں کوششن پوچھا جاتا ہے سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا پریچھا میں اس پرکار سے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ فارسی تیوار ناروچ کا پرورتن کس نے کیا تھا امپورٹن کوششن ہے کئی بار پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا بلون ہے فارسی تیوار ناروچ کا پرورتن کیا تھا سبھی لوگ اسے بھی یاد رکھے گا یہ امپورٹن کوششن ہے پریچھا ہم پوچھ لیا جاتا ہے جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آفزن نمبر ٹی دیا ان کا سہی اتھا رہے ٹی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہر ہی اور دوستوں ابھی اس کا آنسر کریے گا سیونٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے گا سیونٹین کے لیے بتائیے گا ناغہ لینڈ کی افیسیل لینگویج کیا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے ناغہ لینڈ کی افیسیل لینگویج کیا ہے اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انگلیس آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت کا ایک ماہ تیسا راج ہے ناغہ لینڈ جس کی اوفیسیل لینگویج انگریجی ہے تو اپسن نمبر ہے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اب آپ لوگ بتائیے گا جلدی سے ناغہ لینڈ کی راد دانی کیا ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے کمنٹ میں بتائیے ناغہ لینڈ کی راد دانی کیا ہے کیونکہ راد دانی سمندیت کوششن پر ایک شام پوچھ لیے جاتے ہیں بتائیے ناغہ لینڈ کی راد دانی کیا ہے سو سووید بیری گوڈ رنکو بکرم آر ایس رانی سالو سنتوس سکلا سب ہی کریکٹ آنسر ہیں بہت اچھے آپ سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو ناغہ لینڈ ہے اس کی راد دانی کوئیما ہے سب ہی لوگ اسے یاد رکھے بہت اچھے رتیس مسکان سوکماری بیری گوڈ سب ہی کریکٹ آنسر ہیں آکان شاہ بینائے بیری گوڈ چلیے اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ایٹین کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سائد اکادمی کی ستھاپنا کا ہوئی تھی سب ہی لوگ جلد اس آنسر کریے بتائیے سائد اکادمی کی ستھاپنا کا ہوئی تھی آپraf کو دیئے گئے 1954 1956 908 نائنٹینٹری اس کا آنسکر کیا ہوگا سب ہی لگ اس کا آنسکر یہ گاں بتائیسہ تقادمی اپنا کا ہوئی تھی ، رباد آنسکر یہ بھی زیادہ اس کا آنسکر کیا ہوگا ریکس کا آنسکر 50 4 میں ساتھ تک آدمی کی ستھاپنا ہوئی تھupidi یعنی لیے اس کا آیکی سوچانٹر پسٹک کچھ لکھئے ہے پاکستان پستک خسپنٹھ سنگھ نے دیکھی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا نائنٹین کا آفٹا نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے باری گر دوستوں آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا ایک ماہ دھاتو جو درب آبستہ پائی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایوپی پلیس کی پریچھا ہم پوچھا گیا کوششن ہے دو اجار چھے کی پریچھا ہم پوچھا گیا تھا بلکل اسی پرکار سے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا ایک ماہ دھاتو جو درب آبستہ پائی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے پارہ سونہ چاندی آلیومینین بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کی گلہ آس ہوتی ہے ڈیلی سبھی لوگ لائٹ سیسن کو جوائن کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا مر کری آس آفٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا مر کری ایک مار دھاتو ہے جو درب عبستہ پائی جاتی ہے آپسن نمبر آپ کو رائٹ آنسر ہوگا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا بہرگ گوڑ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا آنگیں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر ٢٠٠ کے لیے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوپین ہیگن کس دیس کی رات دانی ہے چلیے اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کوپین ہیگن کس دیس کی رات دانی ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا ڈینمارک کاشٹیلیا نیدلینڈ ملیسیا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آفسر نمبر اے ہوگا ڈینمارک آپ کا آنسر آپ لوگ یاد لکھئے گا کوپین ہے گن ڈین مار کی رات دانی ہو آپس نمبر آپ کا رائٹ آنسر ہے جس نے کوشن نمبر کیس کا آپس نمبر ایریا ان کا صحیح اتر ہے سب ہی نے اس پر کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پر آپ سبی کے رائٹ آنسر ہیں ابھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بھومی کس کا نسل کو پار ہے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو بھومی ہے یہ کس کا نسل کو اپاہر ہے راجہ پرکرتی سرکار یا پھر منس کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسے کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر بھی ہوگا پرکرتی کا آپسن ہمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ تو یاد رکھیں بھومی پرکرتی کا نسل کو اپاہر ہے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ابھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کشن نمبر تیز کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جے جوان جے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا سبھی لوگ بتائیے گا جے جوان جے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا چودری چرٹ سنگ جبالال نہرو لالباد دستاستری اندرہ گاندی بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ امپورٹنٹ کوششن ہے کئی پریچھا ہم پوچھا ہوگا کوششن ہے تو آپ کے بھی ایک جان میں پوچھا جائے سکتا ہے اس کا رائٹ آنسر آفتن ایمبر سی ہوگا لالباد دستاستری یہ امپورٹن ایمبر سی ہوگا Syrian آپ کے رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھیے گا لالباد دستاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا چی کررک آنسر ہوگا آپ کا یہ بھارت کے دوسرے پردھان منتری تھے آپ لوگ یاد رکھیے گا پریچھا میں اسی طرح سے کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت کے دوسرے پردھان منتری کون تھے آپ لوگ یاد رکھیے گا لالباد دستاستری تھے ایک کوششن آبت پوچھا جاتا ہے جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اس سمائے بھارت کے جو پرائیم منسٹر تھے لال باددوس سازتری تھے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر ٹونٹی فور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لال رنگ کا اپیوگ خطرے کے سنکیتوں کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اب آپ کو دیے گئے ہیں اچھے سکت پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا دوستوں جوڑ بیری گوڑ دوستوں بہت اچھے دیکھیں اس کا آنسر 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 نمبر بھی ہوگا کیونکہ اس کا جو پرکیڑن ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے اسی لیے کہ اس کا پھوک کیا جاتا ہے خطرے کے سنکیتوں کے لیے تو بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا پرکیڑن ادھکتم نہیں ہوتا ہے کم ہوتا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا important question ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا پرکیڑن کم ہوتا ہے چلیے آنگیں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا question number 25 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے پرت کہاں کا نگر ہے یہ کہاں پر ہے سبی لوگ جلدی سا Ansa کریے گا بتائیے پرت کہاں پر ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا USA Italy France Australia پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا پرت کہاں کا سہر ہے دائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا اس کا رات آنسر myster nữa์озможно ہوسٹیلیا استometric factor Department لوگ یاد رکھے گا پر آسٹیلیا کا سہر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آسٹیلیا کی رات دانی آپ لوگ یاد رکھے گا کین برا ہے پریچہ ہم پوچھ لیتے ہیں آسٹیلیا کی رات دانی تو آپ لوگ یاد رکھے گا کین برا آسٹیلیا کی رات دانی ہے ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے میل برن یہ کہاں کا سہر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو میل برن ہے یہ بھی آسٹیلیا کا سہر ہے اس کے ساتھ ہی سیڈنین یہ بھی آسٹیلیا کا سہر ہے ان کے بات میں یاد رکھے گا یہ کوششن کچھ ہیں جو پریچہ ہم پوچھ لیے جاتے ہیں جس نے بھی کوششن ہمبر ٹونٹی فائیو کا آفٹر نمبر ٹی دیا ان کا سیود تا ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب اس کانسر کریے گا کوششن ہمبر ٹونٹی سکس کے لیے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ان میں سے کون سراج اتتہ پردیس کا سیمہ ورتی راج ہے بتائیے ان میں سے کون سراج اتتہ پردیس کے ساتھ بارڈر سیر کرتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راجستان پنجاب پسچے منگال آن پردیس بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نمی میں سے کون سراج اتتہ پردیس کے ساتھ بارڈر سیر کرتا ہے بہری کٹ دوستا سلوت اس کا رایاٹین سر آپس نمبر ا نے ہو گا راجستان جب اپنے انسریں یہ کریکٹ آنسا رہا ہے آپ يتواج teen آپس نمبر ایک رائکٹ آنسر آپ کو یاد رکھے گا اس ص onlar پری تیس کے ساتھ بورڈ راجستان سیر کرتا ہے یہ کررکٹ آنسر ہوگا آپ سب ہی نے کررکٹ آنسر کی ایک بہت اچھی اس پر آپ سب جن کی رائیٹ آنسر ہے ونٹی سکس جس نے بھی اصل نمبر ایر دیا ان کا سیو omieڑ틴 مہれてتس متر ہے ایک ٹریکڑ آنسر ہوگا آپ کو برد دوست ہوں اس Major کرئیے گا ٹوئنٹی سیویں کے لئے بتائیے خیرات اچھا کیا ہوگا پندس س Kathر میں عمریس والگیس آمار کیا ٹھاپنا کس نے کی تھی سبھی لوگ زیادہ سے کریے گا بتائیے اس کا ریٹ نسر کہا ہوگا زیادہ سے کر values اچھا Vi gathered میں امرد سر کیس ہمتنا کس نے کی تھی قی Lite دوم کے لئے ڈارہ ستہیور ہوئی تھی سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا امروز سر کہاں کا سہر ہے پنجاب کا سہر ہے پریچھم پوچھا جاتا ہے سوڑ مندر کہاں اسٹیت ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا یہ سوڑ مندر ہے یہ کہاں پر اسٹیت ہے یہ اسٹیت ہے پنجاب میں امروز سر میں سبھی لوگ یاد رکھے گا گود موننگ سبھی کو دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا گروہ رامداز بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا سفлюсنہپر بھی آپ کا راعت آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا ہم نے سر کی سطح پنام گروہ رانداز نے کی تھی بی کرریکٹ آنسر ہوگا آپ نے جسے نے بھی کوچھنہپر ستائیس کا آف洲 نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے B کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا گروہ رانداز کرریکٹ آنسر ہوگا یا سفлюсنہپر بھی آپ کا راعت آنسر ہے اس سے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیئے انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر 28 کے لیے آنسر کریے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے کسے روپ آپ دا ورڈ کے نام سے جانے جاتا ہے یہ بھی امپارٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائیے کسے روپ آپ دا ورڈ کے نام سے جانتے ہیں طبت کا بٹھار دچھڑ بارت کا پٹھار راجستان کا پٹھار امریکہ کا پٹھار سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائیے روپ آپ دا ورڈ کے نام سے کسے جانے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا طبت کا پٹھار جیسے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا طبت کا پٹھار جیسے روپ آپ دا ورڈ کے نام سے جانتے ہیں آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اٹھائیس کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے اپسن امبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن آپ کے سامنے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 29 کے لیے آنسر کریے گا جگراپی سمجھن دے کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سنسار کا سربادک سکری جو عالی مکھی ہے بتائیے کون سا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا سب سے اس سکری جو عالی مکھی سنسار کا کون سا ہے اپسن صاحب کو دیئے گئے ہیں کلائیو کیا ہوگا بہت اچھے بہت دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کلاہیو یہ کوہ پر ہے امریکہ کے امریکہ مستد ہے اور یہ سب سے سکری جو عالی مکی ہے تو آپسن نمبر آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی ای انگلہ کوشن آپ کے ساتھ نے اس کا آنسر کریے گا بتایے کوشن نمبر تیس کا کریٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا میڑی کھیڑا باند کس ندھی کے اوپر بنا ہے پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا جو میڑی کھیڑا باند ہے یہ کس ندھی پر بنا ہے پتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا اس کا رات آنسر آفتر نمبر بھی ہوگا سندھ ندھی پر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاس آفتر نمبر بھی آپ کا رات آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا میڑی کھیڑا بان سندھ ندھی پر بنا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب پوچھ سکتے ہیں آپ سے یہ کیس راج میں استدھت ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ مدھ پتیس میں ہے اور یہ سندھ ندھی پر استدھت ہے میڑی کھیڑا ڈیم بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے بی کریکٹ آنسر ہے تھرٹی ون کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر سبھی لوگ یلgrade ثانسہ کرییئے سبھی لوگ یلgrade ثانسہ کریئے گا سویت آنگر سبھی 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 سب سے سبھی سبھی سب سے سبھی سب سے سب سے سبھی سب سے ہم 있는데 سب سے kazف کر اچھے بہت کشہ دوست دوستوں صعب اس کا performance آپس پر بھی hygiene یاد رکھیے گا عور اور دیگمبر جن ڈم سے سنبان دیت ہے بھی کریکٹ عنصر ہوگا آپاں جس نے بھی کوششن نمبر 31 کا حاصل نمبر پیڈ نے ان کا سیوتہ رہن بھی کریکٹ عنصر ہوگا آپ کھا تو اس کا عنصر کریے گا کوششن نمبر 32 کے لئے پتائیے اس کاßerdem کیا ہوگا جمبابے کی رات دانی کیا ہے اس کا انصر کریے نیویورک لساکا ہرار اوتاو باہتہ اچھے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ہرارے پھر اس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا جنبابی کی رات دانی ہرارے ہے کسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوشن نمبر پتیس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا زیوتر ہے کسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا جنبابی کی رات دانی ہرارے ہے سبھی لوگ جلدی سانسے کریئے گا ابھی سنر کریئے گا بتایے کوششن نمبر تہیںتیس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتایے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھے کوششن åt zast is پر کہا رہے ہیں یوم تھانگ جھلی سانسر کریئے گا بتایے یوم تھانگ بیلی کس راج میں ستید ہے ناغا لیند اترہ کھنٹ سکے میں اپنے ہمارچال پردیس بتایے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا پتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یوم تھانگ ویلی کس راج میں اسٹید ہے آپسنز کو پھڑ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں نینا ہے پتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لیکن اس کا رائٹ آنسر ا�پسر number c ہوگا سکھے م چھوئے ڈ کاریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ مارچل پر اسٹ کاریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر اỡسس اٹھو کاریکٹ آنسر ہے یہ اب اٹھو کاریٹ آنسر ہے جس نے بھی اٹھو کاریٹ آنسر ہے جس نے بھی اٹھو کاریٹ آنسر دیا ہن کا سی اتتر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ہم تھا کہ گھاٹی سکھے میں احسانت ہے ہے اسی کریٹھٹ آنسر ہوگا آپ کا قوشن نمبر 33 کس لیے گا ٹھٹی ٹھکی کور کیا ہوگا ٹھٹی ٹھیک ٹھ покуп selling repente گیا جاتا ہے سوڈ поступ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ بتائیے گا آنسر پہلیے گا اس کے لئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کے سمدان کا نوچھے 76 قصے سمبندیت ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے انوچھے 76 قصے سمبندیت ہے جلدیس آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انوچھے 76 قصے سمبندیت ہے بتائیے کریکٹ آنسر اس کا رائٹ آنسر آفسر نمبر اے ہوگا بھارت کے مہنیا عبادی سے اٹورنی جنرلر سے سمبندے سے آفصر نمبر ایاد کر آئیٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 35 کا آفصر نمبر اے دیا ہے ان کا سیوتر ہے آفصر نمبر ایاد کر آئیٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں ابھی اس کانسر کریے گا کوششن نمبر 36 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے آر بھٹ کو انترکش میں کب بھیجا گیا تھا بتائیے اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے بھارت کا پرتھم اپگرہ کون سا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا آر بھٹ ہے بتائیے اسے آنسر کب بھیجا گیا تھا سبھی لوگ اس کانسر کریے گا بتائیے اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا آئیٹ آنسر آفصر نمبر اے ہوگا 19 اپریل 1975 میں آپ لوگ یاد رکھے گا 19 اپریل 1975 میں آر بھٹ کو انترکش میں بھیجا گیا تھا آفصر نمبر اے آنسر ہوگا 36 کا جس نے بھی آفصر نمبر اے دی آن کا سیوت تر ہے آفصر نمبر اے آنسر ہوگا سب ہی کو گوڈ مارننگ چلی انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر 37 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے پردھان منتری گریب کلیانڈ یوجنہ کب سنو کی گئی تھی یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے جو پردھان منتری گریب کلیانڈ یوجنہ ہے اسے کب سنو کیا گیا تھا 2010 میں 2008 میں 2014 میں یا پھر 2016 میں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آفصر نمبر ڈ ہوگا 2016 میں آپ لوگ یاد رکھئے گا دو آجار سولہ میں اگر تھان منطری گریب لیاں ڈیوزنہ کو شروع کیا گیا تھا آرم کیا گیا تھا تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر تھرڈی ایٹ کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بھارت کی ریاستوں کے ایک ہی کرر میں کس نے نیڑائی بھوم کا نبھائی تھی بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبی لوگ یہلی ست آنسر کریے بتائیے اس کا رائع آنسر کیا ہوگا ٹھوڑ مارنگ سمی کو اس کا رائع آنسر وائی پٹیل نے اس لیے آپ کا رائع آنسر ہوگا اسی لیے سردار بسمارت کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے پھارتے پوچھ لیتے ہیں عارتی پسمارت کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے سبی لوگ یاد رکھے گا سردار اللہ بھائی پٹیل نے انہوں نے انیس سو اٹھائیس میں باردولی ستیہ گرہ کا نیترت کیا تھا اور یہ بھارت کے پہلے گرہ منتری تھے اس کے ساتھ یہ بھارت کے پہلے اپدان منتری بھی تھے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھئے کوششن اس پرکار ہے گیس ایجنسیوں دوارہ سلینڈروں میں بھار کر دی جانے والی کھوکنگ ایس ہے درب گیس ٹھوس یا پھر ایک گھول بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی اس آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ضقے کرکہ اس کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر ای ہوگا درب یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپس ایجنسیوں میمک رائیٹ آنسر ہے جو کھوکنگ ایس ہوتی ہے یہ سلینڈروں میں درب کے روپ میں ہوتی ہے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر تیٹی نائن کا آپس نمبر ایدیا ان کا سہی اتر ہے جیسے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ امپورٹین کوششن ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر چالیس کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارت کے پور پردان منتری کون ہے جنہوں نے چینجنگ انڈیا نامک پستک لکھی ہے بتائیے کا آنسر کیا ہوگا چینجنگ انڈیا نامک پستک کیا ہوگا جس نے چینجنگ انڈیا نامک پستک لکھی ہے اس کا آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا من مون سنگ نے چینجنگ انڈیا نامک پستک لکھی ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر چالیس کا آنسر دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا انگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے کوششن نمبر چالیس کیلئے آنسر کریے گا بتائیے آنسر کیا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ آنسر کریے اب دیکھے کوششن اس پرکار ہے صحیح اکتراشت رکچہ پرست کے اس تھائیس ادس سے دیسوں کی سنگیہ کتنی ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پانچ سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا اگر آپ سے پوچھا جائے پریچہ میں اگر آپ سے پوچھا جائے سہی حق تراشت سرکچہ پرست کے اس تھائیس ادس سے دیسوں کی سنگیہ کتنی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پانچ ہیں کون کون سے ہیں رسیہ چائنہ اور YUSA ان کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھے گا اپنا دیس بھارت اس کا اس تھائیس ادس نہیں ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا چلئے آنگے بڑھتے ہیں یہ بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ بھارت اس کا اس تھائیس ادس دیس ہے یا نہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت اس کا اس تھائیس ادس دیس نہیں ہے اس میں پانچ صد Excellent دیس ہیں چائنہ اور یہ رسیہ پانچ بیٹائن YUSA اب اس کا انسر کریے گا کوششن نمبر 42 کے لیے پتائی اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا انڈیا پور انڈیانز کتاب کو کس نے لکھا ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائیے انڈیا پور انڈیانز کتاب کو کس نے لکھا ہے اس کا آنسر کریے گا اس کا آئیٹ آنسر آفتر نمبر اے ہوگا سی آر داس یا تو آفتر نمبر اے آپ کا آئیٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا سی آر داس جس نے ہوگا ہے آپ 43 کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے سپریم کورٹ کے پہلے مکھ نے آئی دیز کون تھے امپورٹنٹ کوششن ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سپریم کورٹ کے پہلے مکھ نے آئی دیز کا نام کیا تھا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سپریم کورٹ کے پہلے مکھ نے آئی دیز کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسنمبر ڈی ہوگا ایچ جے کنیا سوپریم کوئٹ کے پہلے مک نعائیدز تھے ٹھیک اریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ سے برت مان جن Tony سوپریم کوئٹ کے مک نعائیدز کون ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا ڈی بائی چیند دچوڑ سبی لوگ یاد رکھے گا جس نے کوششن نمبر مک نعائیدز ہی سیلا سی کر تہری میں آپ کا رائع عام ہے اس کا آنسر کرئے ہیں کوششن نمبر 44 کے لیے پتائیس کا رائع عام کیا ہوگا جینیٹک کوٹ کی کوٹ کس نے کی تھی سب ہی لوگ جلدیس آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جینیٹک کوٹ کی کوٹ کس نے کی تھی آپسنس آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا ہر گوبین خورانہ یہ ایک انڈین سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے جینیٹک کوڈ کی خوش کی تھی آپسہ نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 44 کا آپسہ نمبر یہ دیا ان کا سیوت در ہے یہ آپسہ نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتاہیے رہانی کی واو یہ کہاں پرستے تھے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتاہیے رہانی کی واو کہاں پرستے تھے مدھ پردیس پنجاب گجرات اتفردیس بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا گجرات مدھ پردیس کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ لوگ یاد رکھئے گا رانی کی باب یہ گجرات میں اس تحرے صحیح کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 45 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت تہر ہے صحیح کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا برت مانو اتراخن کے مکھ منتری کون ہے برت مانو اتراخن کے مکھ منتری آپ کو بتانا ہے سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا پریچہ میں اس پکار سے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ اتراخن کا گٹھن اتراخن سے الگ ہو کر کب ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا نو نمبر 2000 میں اتراخن کا گٹھن ہوا تھا اتراخن سے الگ ہو کر برت مانو اتراخن کے آپ کو مکھ منتری بتانے ہیں بہت اچھے بہری کر دوست جس کا رائٹ آنسر آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا پسکر سنگ دھامی یہ برت مانو اتراخن کے مکھ منتری ہیں ڈی کر رائٹ آنسر ہوگا آپ کا بیار کے مکھ منتری ہیں ممتہ بنہر جی برت مانو پششن منگال کی مکھ منتری ہیں تو ان تینوں آپسن کے بارے میں یاد رکھے گا آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا پسکر سنگ دھامی یہ برت مانو اتراخن کے مکھ منتری ہیں آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہر گوڑ دوستوں اس کا انسر کریے گا کوشن نمبر 47 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ انسر کریے کوشن نمبر 47 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے جس سے پریٹن دبس کا منائے جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سے انسر کریے گا بتائیے جس سے پریٹن دبس کا منائے جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس سے پریہٹم دبس کا منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈ ہوگا 87 ستمبر کو آپ ان سنر کو آپ AW پر آنسر جس سے پریہٹم دبس منایا جاتا ہے تو دی کریکٹ آنسر ہوگا آپकا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اچھا کوششن ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تو اسے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا چمپا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا اگر مہا جن پت کی رائٹ آنسر کیا ہوگا تو ڈیک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن امبر 48 کا آپسن نمبر ڈی بھی ان کا سی اتت رہے آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے گا 49還 کے لئے آنسر کریے بتائیے بس سے کینسر ق�ש کب میں آیا جاتا ہے سم نے لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے بس سے کینسر قبب کی جاتا ہے بہت اچھے بہتر highness ہم اس کا ایٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چار قبولی دبس کا منایا جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا بتائیے جس سے کینسر دبس کا منایا جاتا ہے بہت اچھے بہت دوست ہوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چار فروری کو یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا چار فروری کو پرتی برس جس سے کینسر دبس منایا جاتا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بی کریکٹ آنسر اسے آپ لوگ یاد رکھے گا آپسن نمبر اے کو دیکھے گا دو فروری کو کوششن پوچھا جاتا ہے انتراشتی آدھر بھومی دبس کا منایا جاتا ہے ویٹ لینڈے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ دو فروری کو منایا جاتا ہے یہ دون امپورٹن کوششن ہے دونوں کے بارے میں یاد رکھے گا سکسٹی فائب کوششن ہوں گے آج کی گلاس میں چلیے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا انسر کریے گا کوششن نمبر پچاس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سکسٹی فائب کیسٹی 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 ف سندھنے تو آپ سے نمبر ہے آپ کا آنسر ہوگا. سی کاریکٹ آنسر ہوگا آپ کا. کیر کیر کاریکٹ آنسر ہے اس کا. آپonya یاد رکھئے لگا. چلی آمدیں بڑھتے ہیں. حبیث کا آنسر کریئے، qualify skipped one کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا. جم سیدھ پور کس ندی کنارے بسا ہے。 بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا. جم سیدھ پور ہے؟ یہ کس ندی کنارے بسا ہے؟ اس farms کے لیم سبھی لوگ اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا اس کا نمبر اے ہوگا سوڑی ریکھا آپ لوگ یاد رکھے گا جمسید پر سوڑی ریکھا ندیک کنارے استیت ہے آپ سا نمبر اے آپ کا آنسر ہوگا پوچھ سکتے ہیں آپ سے یہ کہاں کا سہر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ جھار کھن کا سہر ہے سبھی لوگ یہ بھی یاد رکھے گا جس میں بھی کوششن نمبر 51 کا آپ سے نمبر اے دیا ان کا صحیح اتتا رہے اب اس کا آنسر کریے گا 52 کے لیے بتائے اس کا رات آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائے جو 3-3 supers ہیں یہ مکشہ کے سکیل سے سلمنڈین ہے بالی وال doisکٹ با PSC pour 둘 پیٹ منٹون کرکٹ بتائے اس کا رات آنسر کیا ہوگا بتائے اس کا رات آنسر کیا ہوگا پھری ہر 194 سبڈ کے سکیل سے سلمن دیتے ہیں اس کا راعت آنسر افی نمبر بھی ہوگا basket بال بھی director آنسر ہوگا آپ کا یہ آپسا نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا پھر ہی درو کھیل باس سے ہٹ بال سے سمجھ لیتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی آپسا نمبر دی دیہن کا سہودتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بہر گر دوستہ ابھی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 53 لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سونے کا لیتن نیم کیا ہوتا ہے سبی لوگ جلدی سانسر کریے گا گوڑ اگر آنسر کیا ہوگا ہے اس کا واضح ویพورت کے ہیں نعم یا واسے نمبر بھی آپ کی ایسا رکھے گا صغر کرتنر ہی اسی لیے سوونے کو اے یو سے رہی husband کیا جاتا ہے ہی ایسانی کا تصانیق سنکیت کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اے یو سر پریجنٹ کیا جاتا ہے ارجنٹم یہ چاندی کا لیٹن ایم ہوتا ہے چاندی کو اے جی سر پریجنٹ کیا جاتا ہے کیو پرم کاؤپر کا لیٹن ایم ہوتا ہے کیو پر کاؤپر کو سی او سر پریجنٹ کیا جاتا ہے فیرم یہ چاند سوری آئرن کا لیٹن ایم ہوتا ہے لوہی کا لیٹن ایم ہوتا ہے کیا فیرم تو اسی لیے آئرن کو ایسے ریپریجنٹ کیا جاتا ہے چارہ اپسنس کے بارے میں یاد رکھے گا چارہ سے پریچہ میں ان سے کوششن پوچھے گئے ہیں آنگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا اب اس کا انسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے سکچا کے سوچی کا بھی سائے ہیں سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے سکچا کے سوچی کا بھی سائے جلدی سانسر کریے نمبر 54 کیلئے پتائیس کا Мыبتیس کیا ہوگا اس کا واقعہ آنسر آپس نمبر سی ہوگا سمبھرتی سوچی کا ایک آخریا آپیں آپ شہے گا سی چسا سمبھرتی سوچی کا محالی سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریئے کوشن نمبر 55 کیلئے پتائیس کا آنسر کیا ہوگا یہ پولٹی سمبھندید انسل کیا ہوگا بھارت کے سمدان کی انوچھیل میں بسم کرتے کا بڑھا رہے کس انوچھیل میں سن کی بھی آپ کی کلاس ہوگی اب اس کا انسر کریے گا قشنlı مبر عفوца کیلئے دیکھیں اس کا ریٹ انسر آفسن نمبر v ہوگی ? یوم اے ہے یہ Hobs Patwin авtor بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کے ہوں یادرکھیں گا جو اے کامان اے ہے اس میں محلوب کرتبوں کا ورگن ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ is have to nantر بھی آفتر رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشنن آنسر ہوگا آپ کا بری کریکٹ آنسر دوستوں چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 36 کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے ایف بی آئی دیس کی گپٹیچر سنسا ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو ایف بی آئی ہے یہ کس دیس کی گپٹیچر سنسا ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سا آنسر کریے گا چائنا پاکستان اجرائیل یا پھر یو ایسے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاس آپسن نمبر ڈ آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ کو یاد رکھئے گا امریکہ کی گفتیچار سلسطہ ہے تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 56 کا آپسن نمبر ڈ دیا ان کا سہی اتر ہے 57 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے سلی پوائنٹ سب کس کھیل سے سمبندید ہے سب ہی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے سلی پوائنٹ سب کس کھیل سے سمبندید ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کریکٹ یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ کو یاد رکھئے گا سلی پوائنٹ سب کریکٹ سے سمبندید ہے آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا 58 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے ناثولہ درہ کس راج میں استہد ہے سبھی لوگ اس لاحقا کریے گا بتائیے جو ناثولہ درہ ہی گے کس راج میں استہد ہے اوہ درہ کانڈ مہ چل پر دے سک tema یا آپسنس ہے آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 6 ہوگا اس آپسن نمبر 6 آپ کے رائٹ آنسر آپ لوگہ آپ viu آپ کے یاد رکھئے گا ناتولہ در را سکھیں مرسلتے تھے سیکھر ایک ٹانسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 58 کا آپسل نمبر سی دیا ان کا سہیو ترہ سیکھر ایک ٹانسر ہوگا آپ کا اب اس کا انسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کجری کہاں کا پھوکڈ آنس ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے جو کجری ہے یہ کہاں کا لوگ نرد ہے کرنات کا راجستان آنفردیس اتفردیس بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلی سانسر کریے گا کوششن نمبر 59 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسل نمبر دی ہوگا اتفردیس کا اتفردیس کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا کجری اتفردیس کا فوکڈ آنس ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا رائٹ آنسر آپسل نمبر دی ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ اتفردیس کا فوکڈ آنس ہے کجری تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہری گود دوستوں اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ساٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دی روڈ اہیڈ نامک پسٹر کس کے دوارے لکھی گئی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ڈھیلی صبح آٹھ بجے آپ بھی کلاس ہوتی ہے تو ڈھیلی سبھی لوگ لائف سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس آپ کی سام کو تین بجے ہوگی ہنڈی کلاس ہوگی اب اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دی روڈ اہیڈ نامک پسٹر کس نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ویل گیٹس ایسا آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا دی روڈ اہیڈ نامک پسٹر کس نے لکھی ہے سے نمبر یافت پر رائی ٹانسر ہوگا ورگری یہ امریکہ کے ایک بزنس کیسی رقسی ہے؟ اس کا انسکر کریے گا۔ بتائیں اس کا جسا آٹا ہ котором پڑھاتے ہیںumpsر کریے گاzag ایڑی آنسر کیا ہو گا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر سکشٹی ٹو کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہا ہستیت ہے سب ہی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہا ہستیت ہے دیو پریاغ راج یہ آپسن سے آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی دیو پریاغ میں جب آپیاں رہو ہے کھو آرٹو آپوجھ یاد رکھے گا دیو پریاغ میں اس něٹ ہے س感謝 ہیںED سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس سے آپ لوگ یاد رکھے گا سکشٹی تھریگلی آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ستھ سودک سمان کی ستھاپنا کس نے کی تھی سبھی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا جوتبہ فلے جیس آپسن نمبر سے آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا جوتبہ فلے نے ستھ سودک سمان کی ستھاپنا کی تھی سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ابھی اس کا آنسر کریے گا سیسٹی فور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے پارا دی پوٹ کانا استید ہے یہ بندر کا ہے پریسد بندر کا ہے بتائیے کس راج میں استید ہے پیشٹ بنگاو لانپدیس تامل نادو یا پھر اوڈسا کس کا رائٹ آنسر آفن نمبر 3 ہوگا اوڈسا میں جس نے بھی کوششن نمبر 64 کا آفیر نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے حسین پر آنسر جس کا آنسر ہے ہوگا جس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 65 کیلئے آنسر کریے اب اب поехی ہر سبوجن کس سے ہر گئی تھی سبھی لوگ جلدی ساسر کریے گا باتار یہ ہر سبوجن کس سے ہر گئی تھی ہر دن یا پہنچ کے ایک ساسک تھے انہوں نے اپنی رات دانی تھانے سر سے کن intelligent کی تھی پتائیے یہ کس سے ہر گئی تھے اس کا ر spansر آپ سر номبر بھی ہوگا پول کیسن ڈوٹی سے اس آپ سر نمبر بھی آپ کا ر Pean Sapa آپ لوگ یاد رکھے گا ڈپلکیس ان دو تی سے آ گئے تھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا نرمیدان ادھی کنارے یہ ہی دگا تھا تو آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سکسٹی فائب کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری گوڈ بہت اچھے سبھی نے اس پار آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں گوڈ تو ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کی اوالی کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ ڈیلی لائف سیسن کو جوائن کیجئے گا چلیے روستان آج کی کلاس میں ہم نے پریکٹس سیٹ سالپ کیا جی کے گا جس میں آپ کے سکسٹی فائب کوششن تھے آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ کی سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں انگلی کلاس آپ کی ہوگی سام کو تین بجے ہنڈی کلاس ہوگی سبھی لوگ اسے جوائن کیجئے گا گوڈ چلیے پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیے تھینکیو گائز تھینکیو پور واشنگ گوڈ بیشن